ویلکم جو آل اور آج ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں یوزز آف آور آز اپری پوزیشن اور تو جس کو مو فارورڈ کرتے ہیں ہم لوگ اس میں آتے ہیں آور کے ملٹی یوزز ہیں جس میں سے ہم جو اس کا فرسٹ پوائنٹ لیتے ہیں وہ ہے پوزیشن آہ in contact with and covering someone or something ریٹ تو اس میں کیا ہے کہ ایک ایسی جگہی یوز ہوا ہے جہاں پہ پوزیشن ہے higher پوزیشن ہے اور وہ there is a carpet over the floor right there is a carpet over the floor یہاں پہ کیا ہے کی جو floor کے اوپر ہے carpet کو ڈالا گیا ہے since کیا ہے کی carpet نے اس کو ڈھک لیا ہے right ویسے تو over and above interchangeable ہوتے ہیں بٹی یہاں جو covering کا sense ہے یہاں پر interchangeable نہیں ہوتے ہیں above کا use وہیں کریں گے جہاں touching نہیں contact نہیں ہے he spread a blanket over his wife ملدب اس نے cover اپنی wife کے اوپر blanket ڈال دیا کمبل ڈال دیا یعنی cover ہو گئی اوپر سے ڈھک دیا اسے he wore an overcoat over his shoot ملدب shoot کے اوپر touch ہوتے ہوئے contact میں overcoat اس نے پہنا he put her hand over my mouth اس نے اپنا ہاتھ میرے mouth پر رکھ دیا میرے موہ پر رکھ دیا ملدب touch کرتے ہوئے covering کے sense میں تو یہاں over کا use ہوا ہے اور یہاں اب کا use نہیں آسکتا ہے اگلا ہم یہ جس کا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے position higher than not in contact with surface اس میں chai پر ہے right لیکن آپ کا contact میں نہیں ہے اس پرس نہیں ہوتا ہے touch نہیں ہے surface کو touch نہیں کرتا ہے یہاں کیا ہے یہاں پر above اور over interchangeable ہے right many in our country have no roof over their heads بہت سے ہمارے دیش میں لوگ ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے right there was a lamp hanging over the street street کے higher position پر lamp ہے روش نیکل they held large umbrella over him umbrella ہے umbrella کی چھائے وہ لے رہا ہے but umbrella اس کے touch نہیں کر رہا ہے a beautiful bird flew over the lake a beautiful bird flew over the lake یہاں پہ above بھی ہو سکتے ہیں basically ہم یہاں بات کریں تو کچھ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ہے وہ appropriate ہوتا ہے basically otherwise تو over and above interchangeable ہیں right so جیسے ہم بولتے ہیں over bridge over bridge کا مطلب کیا یہاں پہ جیسے کوئی روڈ ہے یا river ہے اور جو آپ کا over bridge ہے وہ اس کو cover کرتے ہوئے جاتا ہے sorry cover نہیں مطلب اس طرح سے جائے گا اور یہ اس کے اوپر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 ڈگری کے انگل بنے گا تو اس جنس میں ہم اب کا use تم یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ object رکھا ہو ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم اب کا use کر سکتے ہیں this object is this long object is above this small object چلیئے ہم اس کا next use دیکھتے ہیں دوسری طرف کی سنس میں آتا ہے جیسے road کے اس پار مکان ہے یا road کے اس پار وہ رہتے ہیں ندی کے اس پار رہتے ہیں like سنس آتا ہے he will go over the lawns and collect his things ٹھیک وہ lawn سے جائے گا lawn سے ہوتے وہ جائے گا اور وہ چیزیں وہاں اکھٹا کرے گا he lips over the road وہ کیا ہے کی road کی اس طرف رہتے چلیئے اب ہم اس کے next use دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے more than مطلب ادھیک ہو نا جیسے کے وہ 500 سے ادھیک لوگ تھے اس کی اس 90 سال سے ادھیک ہے تو ادھیک کے sense میں ہم use کرتے ہیں اور یہاں بھی آپ اور and above interchangeable ہیں above کا use بھی ہوتا ہے right c is over 40 now یہاں پہ ہم above use کر سکتے c is above 40 now مطلب وہ 40 سے اوپر چالیس سال سے اوپر کی ہے c stayed in delhi for over a month مطلب ایک آپ more than ہو گیا ایک مہینے سے آدھیک سمیج سے وہ delhi میں دللے میں ٹھہری ہوئی تھیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں next example ہم دیکھتے what are you doing over the summer holidays یہ آپ کا more than ڈیویشن ہے تو جو summer holiday ہیں چھٹیاں ہیں تو ان چھٹیوں بھر آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ کا سنز آتا ہے یہاں پر question mark ہو نا چاہیے by the mistake left can he he repaired my bike and charged over rupees 1000 اس نے میری bike کی مرمت کی اور ایک ہزار روپے سے ادھک چارج کیا یہ آپ کا over کا سنز ہو جائے تو آپ کو fit ڈائیٹنگ کی ضرورت ہو گی اس طریقے سے ہم نے یہاں پر آدھ کی سنز میں over کا پریوگ کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں بھی higher than ہے جو senior ہے جس کے اندر میں لوگ ہیں جو ان کے اوپر ہے وہاں پر آپ over کا پریوگ کرتے ہیں in this office there is no one over mr gupta مطلب کیا ہے کہ سبھی mr gupta کے under میں ہیں ان کے office میں اس office میں mr gupta کے higher position پر کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ ایک higher positions کے لئے کیا گیا ہے controlling لئے کیا گیا ہے next use دیکھتے ہیں ہم over use کرتے ہیں in every part of something لوگ بات نہیں کرتے ہیں جیسے ki all over world all over country all over state all over district یہاں پہ ہے یعنی پورے part کو جہاں ہے وہ پورے part کو covering کرتے ہوئے جیسے example ہم نے کہا there is water all over the playing field جو ground جو field تھی پوری field پر پانی تھا جس پورے دیس میں برف گر رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں جس انگلیس is spoken all over انڈیا پوری بھارت میں انگریز جی بولی جاتی ہے اس طرح کا sense میں وہ ہے آپ کا during period of time کو specify کرتا ہے کہ they sorted out their problems over lunch انہوں نے اپنی سمیشہ کو سالو کر لیا lunch کے دوران انہوں نے اپنی سمیشہ کو سالو کر لیا he has not changed much over the years right مطلب اتنے سالوں کے بعد بھی اس میں کوئی عدی بدلاو نہیں آیا کوئی change نہیں آیا ہے اس طریقے سے ہم over breakfast کر سکتے ہیں over lunch over dinner use کر سکتے ہیں because of any cause kitchens میں ہم دیکھتے ہیں they are they are good over money تو اب ان کا جو argument کا matter تھا وہ اس کا cause تھا reason تھا وہ money تھا right next use دیکھتے ہیں جیسے یہاں پر اب یہاں پر above lunch یا above yes کا use نہیں کریں گے یہاں پر interchangeable نہیں ہے چلی اب ہم کیا ہے over کا use کرتے ہیں by means of something using something we heard it over the radio اب یہاں پہ بھی ہم above کا use نہیں کر سکتے ہیں right over use کریں we heard it over the radio right so radio سے انہوں نے سنا اس چیز کو she would not tell me over the phone یہ phone پر یا phone سے مجھے آ تو اس طرح کے sense میں ہم یہاں use کرتے ہیں اب ہم over as an adjective means finished دیکھیں یہ ایک over ہے جس کا بہت زیادہ use ہوتا ہے generally preposition نہیں ہے اس کا adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سما آپ ہو جانا جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں match over ہو گیا match is over تو اس کا مطلب finish ہو جانا ہے جیسے what time will the game be over یہاں question enter get to mark لگا دیں match کی سما سما آپ ہو گا یہاں پر اس کا مطلب finish ہے شکریہ شکریہ